اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیتے ہیں جبکہ اللہ پاک نے اس کو ناقص پیدا کیا ہے نقص کے ساتھ پیدا کیا ہے اچھا سوال ہے سوال اچھا لیکن اس میں کوئی تاروس نہیں ہے اللہ نے جو ناقص کا اس کی ذات کو ناقص کا ہے اور مریج جو شیخ کو کامل کر اس کی صفات کو کامل کہہ رہا ہے ایک ذات پر بات کر رہا ہے دوسری صفات پر بات کر رہا ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے اللہ انسان کی ذات کو ناقص کا ہے اس کی ذات اتنی ناقص اور کمزور ہے کہ گوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتی گوڑا دلتی مار دے وہ چھے فٹ دو جاتا ہے پلوان اور یہ بیل جو اس کو ٹکر مارتے تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اتنا کمزور ہے لیکن صفات اس سے اتنی ہیں طاقتور ہیں کہ شیروں کو جنگلوں میں بند کر دیتا ہے شیروں کو پنجروں میں بند کر دیتا ہے تو ذات اتنی کمزورت کے گدہ بھی دلتی مارے تو گر جاتا ہے اور صفات اتنی کامل کہ شیر کو پنجنے میں بند کر لیتا ہے یہ مطلب ہے لہذا اللہ نے جو ناقص کا وہ ذات کے دوارے سے ناقص کا ایک مہین پانی سے پیدا کیا پھر گوشت کے لور سے بنایا پھر محسوم بچہ کمزور پیدا کیا پھر اس کو بڑا ہوا تو وہ خلق الانسان الزعیفہ جو فرمایا ہے انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے تو اس کی ذات پر ساری گفتگو کر رہا ہے لیکن صفات جو ہیں اس کے اندر یہ کمال اپنی محنت سے پیدا کر سکتا ہے یہاں تک کہ کامل بن جاتا ہے اس کو مرید کہتا ہے کہ میرے پیرے کامل ہیں تو بالکل درست ہے دونوں میں کوئی تعرض نہیں ہے سبحان اللہ تو ایک ذات پر بات کر رہا ہے اور دوسری صفات پر اور اصل کمال جو ہے صفات کا کمال ہے لہذا یہی وجہ ہے کہ نجات کا مدار جو ہے دیکھو اختیاری چیز پر ہوا کرتا ہے غیر اختیاری پر نہیں انسان جو ہے ذات کے دوارے سے کمزور ہے اللہ نے اسی انسان کی ذات کو نجات کا مدار نہیں بنایا کہ آپ کی آنکھیں تیز ہونی چاہیے تھی کان آپ کے اچھے سنتے ہو چیرہ خوبصورت ہو قد چھے فٹ ہو تب آپ کی نجات کریں گے نہیں کیونکہ وہ ذات تو اللہ نے بنا دی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے سید پیدا کر دی سید پیدا ہو گیا آرائی پیدا کر دی آرائی پیدا ہو گیا سرائی کی پیدا کر دی اس بیچارے کو کوئی اختیار نہیں پاکستان میں پیدا کر دی پاکستانی ہو گیا امریکہ میں پیدا کر دی امریکن ہو گیا مدینہ پیدا مدنی ہو گیا یادہ خطے پر بھی کوئی مدار نہیں ہے اچھا رنگ پر بھی مدار نہیں ہے گورہ پیدا گیا گورہ کالا پیدا کالا تو گورے کالے پر بھی مدار نہیں رکھا کیونکہ یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو لیدہ قوم نسل زبان اب زبان ہے اب پنجاب میں پیدا ہے پنجابی بولتا ہے امریکہ میں پیدا ہے اگریزی بولتا ہے تو جو کہتے ہیں یار امریکہ تھے پاگڑ بھی انگریزی بولتے نہیں وہ تھے کمڑ بھی انگریزی بولتے کمال ہے ساڑے تھے پاکڑ پروفیسر تو نہیں بولی جانتی یار کی نہیں ترقی کر گیا ترقی کی کر گیا وہ یہاں پیدا ہوگا تو انگریزی بول رہا ہے لہذا اس پر کوئی نجات کا مدار نہیں ہے نجات کا مدار ذات پر نہیں بلکہ صفات پر ہے صفات انسان جتنی عالی کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے کردار اخلاق اپنا بناتا ہے اللہ اس بنیاد پر اس کو جا ہے سرٹیفیکٹ دیتے ہیں کہ بھی اس کی بخشش تو بخشش مدار صفات پر صیرت پر تو گویا کہ صورت پر مدار نہیں صیرت پر مدار ہے اور صیرت اختیاری ہے انسان اپنی صیرت کو جتنا چاہے بنا لے اپنی انسانیت کو جتنا چاہے چمکا لے کردار جتنا چاہے عالی بنا لے اسی محنت کو تذکیہ کہتے ہیں اسی محنت کا حکم ہے وہ یو زکیم جو نبی نے فرمایا کہ تذکیہ کرو اپنی صیرت کو بھراؤ صیرت سازی اصل ہے اور وہ اختیار میں ہیں دیکھو ابو لہب ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگا چچا ہے سگا چچا ہے خونی رشتہ ایسا اور حسن جمال کا عالم یہ اس کی کونیت ابو لہب ہے ابو لہب کا مدہ شولے کا باپ اس کا چیرہ یوں چمکتا تھا جیسے شولہ نہیں چمک اتنا خوبصورت سردار لیکن قرآن نے کیا کہ تبت یدا ابی لاحبی وطب ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر رہا ہے ہلاک کر رہا ہے اس کا حسن جمال اس کے سارا اس کسی پر کوئی کیوں کردار اور اخلاق نہیں ادھر بلال حفشی کو دیکھو حفشہ کا غلام کالے رنگ والا موٹے انٹوں والا پیلے دانتوں والا بجارہ غریب مفلس لیکن اس کی حالت ہے کہ صحیح بخاری کے حدیث ہے نبی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا میں جنتوں کی سہر کر رہا ہوں آگے کسی کے چلنے کی آٹھ آ رہی ہے میں نے جبریل سے پوچھا یہ میرے آگے آگے کون چل رہا ہے کہا کہ آپ کا غلام بلال حفشی چل رہا ہے وہ زمین میں زمین میں اللہ کی نواز پڑھنے کے لیے وضو کر کے چل رہا ہے اللہ کو اس کے زمین پر چلنے کی آٹھ اتنی پسند آئی ہے آسمان پر فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں بلال حفشی کہاں پہنچا کیوں وہ کردار سیرت تو سیرت بنا دی تو گاہ کہ اللہ نے ذات پر بات کی ہے کہ کمزور ہے اور جو مرید بشار ہے جو کہتے ہیں میرے پیرے کامل ہیں وہ صفات پر بات کرتے ہیں حضرت انہوں نے کوئی اختلاف نہیں اچھا حضرت یہ اچھکال تھا جو آپ نے بہت اچھی تھی بہت شکریہ کیا